تہذیبی جنگ کا ایک اہم ہتھیار فروری کو منائے جانے والے یوم محبت یا ویلنٹائنز جے کے بارے میں سب کا ماننا ہے کہ اس کا تعلق بدھ پرست یونانی یا رومی عدوار سے ہے کہیں اسے یونان کی رومانی دیوی یونو دیوتاؤں کی ملکہ کا مقدس دن مانا جاتا ہے کئی لوگ اسے کیوپٹ یعنی محبت کے دیوتا اور وینس حسن کی دیوی سے موسم کرتے ہیں جو کیوپٹ کی ماں تھی کسی نے اس کی نسبت عیسائیت کی طرف کی ہے کہ انہوں نے پاپ ویلنٹائن کی سزائے موت کے دن کو یوم شہید محبت کہہ کر اپنی عید بنا لی کہیں اس کے تانے بانے رومیوں کے لپرکولیا فیسٹیول سے ملتے ہیں جس میں اس دن روم کی کمواری لڑکیوں کے ناموں کی پرچیاں ڈالی جاتی ہیں جس لڑکی کے نام کی پرچی جس سورما کے ہاتھ آتی وہ اس روز اس کی حوث پوری کرنے پر مجبور ہوتی رائجل وقت ویلنٹائنز ڈے کا آغاز پندرویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب یورپ نشات ثانیہ کے عمل سے گزر رہا تھا اسے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل فرانس کی شہزادی پرنس آف ایزابیل نے سن چودہ سو عیسوی میں دی جلد ہی یوم محبت مغربی یورپ میں مقبول ہو گیا سترہ سو ستانوے میں یوم محبت کے انوان سے محبوب کو خطوط لکھنے کی رسم کا آغاز ہوا جس نے بعد میں ویلنٹائنز ڈے کا آرڈ کی شکل اختیار کر لی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یورپ دو صدیوں سے زائد عرصے تک مشرق اور بلاد اسلامیہ پر قابض رہا لیکن اس استعماری دور میں ویلنٹائنز ڈے کو مقبوضہ ممالک میں رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے اختتام تک مغربی یورپ، امریکہ اور اورسیلیا کے علاوہ اس کا وجود دنیا کے دیگر خطوں خصوصاً اسلامی ممالک میں سیرے سے نہیں تھا ویلنٹائنز ڈے کو مشرقی ممالک خصوصاً اسلامی دنیا میں بیسویں صدی کے آخری عشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی گئی جس کی بنیادی وجہ اسلامی دنیا میں بڑھتا ہوا اسلام پسندی کا رجحان تھا نائن الیون کے حملوں کے بعد تہذیبوں کی یہ کشمکش ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہو گئی جہاں ایک طرف امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ممالک آتش و آہن کے ہتیاروں سے مسلح ہو کر اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوئے وہیں اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے کلچر کے خلاف بھی کھلا اعلان جنگ کر دیا گیا اس جنگ کے حربوں کے طور پر اسلامی شعائر خصوصاً خواتین کے ہجاب کو مزاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی شان میں بار بار گستاخی کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ان کا احترام کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاد کو دہشتگردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے شریعت کو ایک پسماندہ اور گھٹن زیادہ نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے لیکن اس جنگ کا اصل حدف یہاں کا خاندانی نظام اور عفت و حیاء کا تصور ہے ویلنٹائنز ڈے یا یوم محبت کو بھی ہمارے ہاں اسی تہذیبی جنگ میں ایک اہم ہتیار کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے افسوس اد افسوس کہ آج کا مسلمان بھی اس دن کو غیروں کی طرح دین و شریعت کی قسوٹی پر پرکھے بغیر بڑی خوشدلی کے ساتھ منا رہا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے اقوام عالم میں ہمارے مستقل الگ شناخت پیدا کی اور ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم دیا جب تک ہم اپنی شناخت کی حفاظت کریں گے ہمارا وجود باقی رہے گا ورنہ اہل تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں وہ اپنے وجود اور بقا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اخلاق باختگی اور بےہدگی کی انتہا پر پہنچ کر ہم سرخ لباس زیب تن کیے ایک دوسرے کو پھول دیتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد و عورت کا یہ بےہجابانہ ملاب جہاں عورت کے ماتھے سے ہیا کا زیور لوٹ کر زلت کا داغ لگاتا ہے وہاں پر مرد کے سر سے انسانیت کا تاج اتار کر اسے شرم سے جھکا دیتا ہے اور دونوں کو انسانوں کی وادی سے نکال کر درندگی کے جنگل میں چھوڑ دیتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سراسر غیر اسلامی فعل ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوتے ہیں یہ سنجیدگی مطانت عزت و وقار اور حیاء کے سراسر منافی ہے جسے کوئی بھی شریف نفس قبول نہیں کر سکتا اس دن کئی افت مآب بہنوں کی عزت کے آنچل تار تار ہوتے ہیں کئی خاندانوں میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اس دن عزت و شرافت کے جنازے نکلتے ہیں اور غیور و باشعور خاندانوں میں ماتم کی صفیں بھیج جاتی ہیں جنسیت کے بدھ کو اظہار محبت کا لبادہ اڑا کر پوجا جاتا ہے یوم محبت کے دلکش اور دلربا عنوان سے شیطانی عمل کو فروغ دیا جاتا ہے غیر مسلم اقوام کے مخصوص متعین تہواروں کو منا کر ان سے مشابہت کا وبال اپنے سر لیا جاتا ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوا جاتا ہے جو ہماری لئے کسی طور پر بھی فائد مند نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے یاد رکھیں ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کی عزت و حیاء کا بقا صرف اور صرف اسلام کی روشن تعلیمات میں ہے اس لئے ہمیں اپنے معاشرے سے تمام غیر اسلامی غیر اخلاقی اور غیر فطری رواجوں کو ختم کرنا ہوگا ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں دعونی من كلام ذو الجدالی واعطونی حبالا من وصالی خنات في سمى الافلاک جاث باغلال على اہل الضلال موسیقی